پنجاب سرکار نے وی ارسدی تھا اسطیفہ منظور کیتا ہے وی ارسدی راہی مدلنوارے لاب نہیں ملن گے کیندردی سفارشتے اسطیفہ منظور کیتا گیا بٹھنڈا تو بی جے پی دے امیدوار نے پرمپالکور آئی ایسدی بجو پرمپالکور نے دراصل وی ارس منگی سیز اس دن آج جوڑی وڈی جان کر یہ وڈی اپاڈیٹ ہے کہ بی جے پی امیدوار پرمپالکور دا اسطیفہ منظور کر لیا گیا پنجاب سرکار نے وی ارسدی تھا اسطیفہ منظور کیتا ہے وی ارسدی راہی مدلنوارے لاب نہیں ملن گے کیندردی سفارشتے اسطیفہ منظور کیتا گیا بٹھنڈا تو بی جے پی امیدوار نے پرمپالکور دراصل پچھل دن سرکار جو نوٹس بھی جاری کیتا گیا کہ انہ دا اسطیفہ منظور نہیں ہے اسکر کے تران تو اپنی ڈیوٹی جوائن کار اسطو باج پرمپالکور پرمپالکور دا بیان سامنے ہوندہ ہے چونڈویں لڑنگے نومینیشن داخل کرنے کے سرکار نے جو کارنا کرلا بھی انہ دا پاک سامنے ہوندہ ہے تیز دین آج جوڑی ہونے وڈی اپنڈیٹ ہے کہ بی جے پی امیدوار پرمپالکور دا اسطیفہ منظور ہو گیا ہے پنجاب سرکار نے وی ارسدی تھا اسطیفہ منظور کیتا ہے اسے خبرتی ہو جیدہ جانکاری لی ساڑھے ساہیوگی ویجے پال سنگھ برات جوڑی چکے نے برات صاحب وی ارسدی تھا اسطیفہ جو منظور کیتا گیا ہے اسے فرق کیا ہے کہ کس طریقے دن آل نقصان ہوگی گا کی کو جانکاری دیکھو پرمیندر وی ارس اپلائی کیتی سی کی برمپالکور نے جس بلے انہ نے بی جے پی جوین کرنی سی اور پارٹی ٹکٹ انہوں نے مل رہی سی پر اسے بچالے یہ پیج فس گیا تھی کیونکہ پنجاب سرکار نے انہ دی جڑی یہ سمیں تو پہلا سیوہ مکتی سی اسنو نامنظور کر دیتا سی حالانکہ کے اندر سرکار نے انہوں نے اس دی منظوری دیتی سی پر کیونکہ سٹیٹ گورنمنٹ تو پرمیشن لینی پہلا ضروری ہون دی ہے کے اندر اپیل کر سکتا ہے تو اسی سٹیٹ گورنمنٹ نو بائی پاس کر کے اس طریقے نال نہیں منظور کروا سکتے تاہون کے اندر نے پنجاب سرکار نو چٹھی لکھی سی تاہ پنجاب سرکار نے اس دا جواب دیتا سی کہ جڑا سیفہ جڑا انہ دی بی آر ایس تا جو انہ نے اپلائی کیتا سی اور نیجما دے مطابق نہیں سی اور جدو تک کو منظور نہیں ہویا اس تو پہلا ہی ایک پلٹیکل پارٹی جوائن کر لی گئی اور پارٹی نے ٹکٹ بھی دے دیتی اور کیمپین میں شروع کر دیتی ساہاں پھر پنجاب سرکار نے ایک چٹھی کٹی اور چٹھی دے ویچ پرمپالکور نو ترانت پرباوناڑ اپنی ڈیوٹی جوائن کر لی گیا پر اس چٹھی تو بعد پرمپالکور یا بی جے پی اس چیز نو ٹیکنیکلی دیکھ رہی سی قانونی طور سے کہ اس دا کی ہو سکتا ہے تاہاں پھر سینٹر گورنمنٹ نے پنجاب سرکار نو کیا کہ انہ دا اسطیفہ جڑا ہے وہ منظور کر لیا جاوے تھا اس تو بعد پھر پنجاب سرکار نے اسطیفہ منظور کر لیا ہے پر وی آر ایس نو ولنٹری ریٹائرمنٹ سکیم جڑی ہون دی ہے وی آر ایس تے تحت منظوری نہیں دیتی سدھا سدھا مطلب پرمیندر ہے کہ انہوں جڑے نوکری دے بینیفٹس ہوندے نے لاب ہوندے نے نوکری دے جڑے تھو نوں پٹھتے وغیرہ ملدے نے بات دے وچی یا پینشن وغیرہ ہوندی ہے وہ سارے نہیں ملگے اسطیفہ جے کوئی بھی دندہ اسطیفہ منظور کیتا جا سکتا ہے کیونکہ جے توسی وی آر ایس لینی ہیں تاہاں تین مینے دا نوٹس دینا ہوندے اور پنجاب سرکار نے دا اے اے ترک سی کہ اسیت انہ نے کیونکہ تین مینے دا نوٹس نہیں دیتا سدھا ہی اپنا ہاں ویجے بنے رہے نا سارے نا خود ہے پرمپال کو جڑ چکے نے پرمپال توڑا سواگت ہے انیوزیٹن پنجاب تے اے وڈی خبر توڑے نالی جڑی ہوئی ہے کہ توڑا سطیفہ منظور کر لیا گیا پر وی آر ایس دی تھا سطیفہ منظور ہویا ہے تے سطیفہ منظور کر لیا گیا پر وی آر ایس دی رائیں ملنوڑے لاب بھی یڈے کھون تو انہوں نہیں ملنگے توڑا پہلا ریکشن جویں سرکار خوش ہے جی سرکار نو خوش رہن تو میں نو کوئی فرق نہیں پیندہ لاب ملنگے نہیں ملنگے میتا الیکشن لڑنی ہے بی جے پی والوں میں ایک کینیڈیٹ دے توڑتے الیکشن لڑ رہی ہیں میں نو سرکار بہت سٹرانگ کینیڈیٹ سمجھ رہی ہیں ساریاں میریاں ورودی طرح میں نو سٹرانگ کینیڈیٹ سمجھ رہی ہیں ایتا ہی میں نو یہ ہوتی ہیں مشکلہ آ رہی ہیں تو میں نو کوئی نہیں فرق پیندہ بھی میں نو نہ لے اسطیفہ منظور کر کے فری کرتا یا میں نو ریٹائرمنٹ دے کے فری کرتا نہیں میں نو پیسے ملنے میں نو نہ ملنے میں نو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں بی جے پی دے ویجن پر پلان تو بہت امپریسڈا کہ میں چونیا کے اپنے تجاو دا پلا ہوئے ہلکے دا پلا ہوئے کیونکہ بی جے پی کوئی ایک پارٹی ہے جو اتھے امن شانتی لیے آ سکتی ہے اتھے قنون دی وستہ تھی کر سکتی ہے اتھے دیش دی ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے تیوی سو سنتالی تک پارتنو بکست پارت بنا سکتی ہے پرمپال جنہاری تو اڈیتے بھی الزام لگ رہے ہیں کہ جو وی ایر ایس دی پراپر پر کریا ہوں دیا اس نو تو اڈیولم فالو نہیں کیتا گیا دیکھو ریٹائرمنٹ ایکسپٹ کرنی ہے گورنمنٹ نہیں گورنمنٹ اگر رولز کوٹ کر کے میں نو ریٹائرمنٹ دستی سی تا اونہ نے رولز دیکھے ہوں گے رولز دیکھنا گورنمنٹ دا فرد ہے میرا فرد ہے صرف اپلای کرنا سو تانگ دا کوئی ایسیو نہیں ہے گا میں اپلای کیتا جی نے پناہنے ہیں اور گورنمنٹ نے اپناہنے ہیں پرمپال جی ایڑے وی ایر ایس دے رہی ہیں ایڑے لاب ہوں تانوں نہیں ملے نگے تھا کیتا اوڈے والوں ہو روی کوئی کانونی قدم چکیا جاوے گا میرا جی ہون میری جو میں کہہ لوگ کے بھی نگاہ صرف الیکشن تے آئے بی جے پی والوں میں الیکشن لائے رہی ہیں میں کہہ رہی ہیں کہ دیش نو اگے لے جانا ہے گریب بانوں اٹھ کے چکری ہے بی جے پی بہت فلائی دیا سکیم آ رہی ہیں دیشتہ پلا ہون جا رہا ہے میں بھی اگر چیوگدان پڑھا چاہا نہیں ہے میرا فلحال ہو اور کسے بھی گلو نتیار نہیں ہے ٹھیک ہے پرمپال جی توڑا بوبت انواس ساڑی نہ جوڑے نواس تھے سو پرمپال کو اور خود جوڑے انہوں نے کیا ہے کہ جی کر وی ایر ایس دے رلاب نہیں مل دے تا ہی انہوں نے کوئی دکت نہیں انہوں نے صرف فلحال سارا فوکس ہے جو چوڑاتے ہیں کیونکہ بٹھنڈا بی جے پی دے امیدوار نے پرمپال کو ساڑی نہ لگا تا رہا ہے بی جے پال براد بھی جڑے ہوئے نے بی جے جمعے کے پرمپال کا اور دے بھلو کیا گیا کہ چاہے بی ایر ایس دے لاب نہیں مل دے تا ہی انہوں نے کوئی دکت کوئی پرواہ نہیں ہے انہوں نے صرف تے صرف فوکس لوگ سبا چھوڑاتے ہیں کہ ایس بیڑے کیونکہ انہوں نے اگلے دینا چھوڑاتے ہیں نومینیشن فائل کرنے ہیں تا کانون نہیں دکھتا تے جو روز دے مطابق ہے وہ آنگیا ہی نے تا ایک طریقے نال آپ کو انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ ایس موقع تے تا انہوں نے لے ہی ریلیف ہے کہ چلو انہوں نے ایک واری ہون کوئی ارچن نہیں آئے گی وہ اپنا ایلیکشن لڑ سکتے ہیں پر اس دے بیچے زاہر جی گال ہے نقصان کافی بٹا ہے بے شکونہ نے اس کال دا سپسٹ جواب نہیں دیتا کہ اگلے اس نوں لے کے کوئی کانون نہیں پرکی رہے پر پرمیندر تُسی دیکھو کہ جے کوئی ایک ٹیچر وی ریٹائر ہون دے تا انہوں نے بھی جڑی پینچن ہے وہ سات ستر جار پیہ ہون دی ہے تو ایسے ویچے تُسی حساب لگا لو کہ جے کوئی آئیے سب سر ریٹائر ہوئے ہے تو اسے کنے بینیفٹس ہون گے کنے پیسہ ہو ہوئے گا اور اس دے ویچے ہونو نا کوئی بھی بینیفٹس نہیں ملنا ہاں انہا رلیف ضرور ہے کہ چلو اسطیفہ منظور ہو گیا اور اس دے ویچے کتنا کتے بھی ہے پرمیندر کے پنجاب سرکار نو پنجاب سرکار دا یہ ترک ہے سرکار مزید